بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے نگران منیسٹر ہیلت امام یاربیک صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ڈاکٹرز کے کیا مسائل ہیں اور اس قسم کے ایشیوز کا سامنے کیوں کرنا پڑ رہا ہے بہت شکریہ جی گلگت بلتستان میں جب سے میں نے یہ وزارت سموالی ہے میں آج کل تمام جو گلگت میں ہیلتھ فیسیلٹیز ہیں ہسپیٹلز ہیں اور دوسرا دارے ہیں ان کا میں باغدگی سے وزٹ کر رہا ہوں اور مجھے بریفنگ بھی سٹاپ دے رہے ہیں تو ایک ہیلتھ کا جو سب سے بڑا ایشیو ہے وہ ہمارے جو ہیومن ریسورس ہیں یا ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں ٹیکنیشنز ہیں ان کی کمی ہے جس انداز میں ہمارے ڈاکٹرز کا نرسز کا اور ٹیکنیشنز کی ٹریننگ ہونی چاہیے تھی وہ غالباً وقت کے ساتھ ساتھ اس میں وہ تیزی نہیں آئی ہے جس کی ضرورت تھی اور جس کے وجہ سے ہمارے ڈاکٹرز صاحبان جو کام کرتے ہیں وہ کم ہے اس کمپیرڈ ٹو جو اس کی نیڈ ہے اسی طرح نرسین کیئر میں جو نرسز کام کرتے ہیں یا ٹیکنیشنز کام کرتے ہیں یا ڈسپنسرز کام کرتے ہیں جتنی تعداد میں ہونے چاہیے تھے اس کی کمی ہے اسی طرح جو سپورٹ سٹاف ہے جو سویپرز ہیں جتنی ہونی چاہیے ان کی تعداد کم ہے خاص طور پر کوویٹ کی وجہ سے جو قطغن لگی ہے کوٹ کی طرف سے کہ آپ نئی اپوائنمنٹس نہیں کر سکتے اس پہ پابندی لگی ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے کافی سفر کر رہا ہے لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت سٹاف ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں چاہے وہ سینئر لوگ ہیں ڈریکٹرز ہیں ڈپٹی ڈریکٹرز ہیں اور جو ہمارے کنسلٹنٹس ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں ٹیکنیشنز ہیں وہ اتنی لگن اور اتنی محنت سے کام کرتے ہیں آج ہی میں نے پی ایچ کیو کا اور سیٹی ہوسپلیل کا وزٹ کیا دورہ کیا انہوں نے مجھے بریف کیا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہومن رسورس کے کمی ہے وہ ایک ایشو ہے دیفنیٹلی ہے لیکن جو عملہ موجود ہے وہ اتنی تندہی اور اتنی اٹنشن موٹیویشن کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ میں ان کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے البتہ زیادہ مریض ہونی کی وجہ سے رش ہونی کی وجہ سے مریضوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے زیادہ اور کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے جی کہ وہ انتظار کر کے تھک جاتے ہیں تو پھر وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اب فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کچھ نہ کچھ گٹ بٹ کرتے ہیں جس کے واجہ سے اورال جو ہمارے اچھے ڈاکٹرز ہیں اچھے نرسز ہیں اچھے ٹیکنیشنز ہیں جو کمیٹمنٹ کے ساتھ جو موٹیویشن کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو کبھی کبھی بڑا ایمبیریسن سیچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں یا ٹیکنیشنز ہیں وہ اپنے ڈیوٹی کو بہت ہی موٹیویشن کمیٹمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن کمی ہونے کے وجہ سے ڈاکٹروں کی کمی نرسزز کے کمی ٹیکنیشنز کمی ہونے کے وجہ سے ہو سکتا ہے مریضوں کو زیادہ اندزار کرنا پڑتا ہے یا ان کو ان کی جو کیر ہے اس میں وہ ڈیلے ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ سے وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے ان اس کے وجہ سے کبھی کبھی یہاں تک کہ ڈاکٹروں کو کے ساتھ لڑائی جگڑے بھی ہوتے ہیں